ناظرین ڈراما سیریل خائی کی اپریسوڈ ہونے والی ہے بہت ہی انٹرسٹنگ آپ دیکھیں گے زمدہ چنار خان اور اس کے گھر والوں کو اس موڑ پر لا چکی ہے جہاں پر اس گھر کے لوگوں کے مرنے کا غم ان کی مجودگی میں منایا جا رہا ہے آپ دیکھیں گے چنار خان اپنے بیٹے برلاس کی موت سے پہلے خون کے انصر ہوئے گا اور چاہے گا کہ بادشاہ خان کسی بھی طرح اس کے بیٹے برلاس کو ماف کر دے مگر بادشاہ خان اپنا حتمی فیصلہ سنا دے گا اور کہے گا جیسے میں اپنے بچے کے بنا تڑپ رہا ہوں آپ بھی اپنے بچے کے بنا ویسے ہی تڑپیں گے ورنہ میرا بیٹا پامیر کبھی بھی مجھے ماف نہیں کرے گا تناظرین آپ دیکھیں گے چنار خان بے بس ہو جائے گا چنار خان تو موت سے پہلے اپنے بیٹے کی موت کے خبر سنے گا وہ اپنے بیٹے کے لیے کچھ نہیں کر پائے گا اور زمدہ چنار خان کی اس بے بسی کو دیکھتے ہوئے بہت مطمئن ہوگی اور سوچے گی کہ اس نے اپنے باپ اور بھائیوں کی موت کا کچھ حق تو ادا کیا مگر ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے دوراب خان اپنے بیٹے بادشاہ خان کے پاس جائے گا اس کے سامنے اپنی پگڑی رکھے گا اور کہے گا کہ بیٹا تمہارا بیٹا تو اس دنیا سے چلا گیا اگر تم سمجھو تو چنار خان کا بیٹا بھی تمہارا بیٹا ہے اس سے غلطی ہوئی ہے وہ اپنی غلطی پر شرمندہ ہے اگر تم بھی چنار خان کے بیٹے کا قتل کرو گے تو تم میں اور اس میں کیا فرق باقی رہے گا تو ناظرین آپ دیکھیں گے بادشاہ خان اپنے بھائی کی وجہ سے اور اپنے دورابابا کی وجہ سے اپنے بھتیجے برلاس کو ماف کر دے گا مگر بادشاہ خان کی بیوی بختاور کسی بھی صورت اپنے بیٹے پامیر کا خون ماف نہیں کرے گی اور ناظرین دوسری جانب جب گلاب خان اور برلاس خان دونوں اکیلے تنے تنہا اپنے علاقے سے باہر جائیں گے تو ان کو بادل خان قتل کرے گا تو ناظرین آپ دیکھیں گے ان دونوں کی موت کے بعد چنار خان ٹوٹ جائے گا کیونکہ چنار خان اپنے بیٹے کی زندگی کے لیے بہت بڑی قربانی دے چکا ہے تو ناظرین کیا بادل خان اس خیئی کی رسم کو پورا کر پائے گا یا پھر چنار خان پہلے ہی بادل خان اور زمدہ دونوں کو قتل کر دے گا اپنی قیمتی رہے گا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ کا ویڈیو